موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈننگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ خوبصورت سے دکھنے والے سپرنگ سیزن اور ارلی سمر میں بلوم کرنے والے فلورز جن کا نام آئس پلانٹس ہے ان کے سیز کو کلیٹ کرنا بتاؤں گا یہ بہت ہی خوبصورت فلورنگ پلانٹ ہیں جو کہ اینول کٹیگری میں آتے ہیں اور یہ ارلی سپرنگ سے لے کے ارلی سمر تک بلوم کرتے رہتے ہیں سپرنگ پورا بلوم کرتے ہیں اور ارلی سمر تک اس کی بلومیں ہوتی رہتی ہے اور یہ فل سن میں گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اس کو مسیمبری انثیمم بھی بولتے ہیں اور مسیمبری بھی شارٹ میں بولتے ہیں اور اس کا نام آئس پلانٹ اس لیے پڑا ہے کہ اس کے لیوز جو ہیں بلکل ایسے ہوتے ہیں جیسے اس کے لیوز کی اوپر شائننگ ان کی ایسی ہوتی جنا آئس کرسٹلز کی اوپر ہوتی ہے بلکل لیوز کی اوپر بھی اس طرح کی شائننگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا نام آئس پلانٹ پڑا ہے اور یہ بلکل ڈراؤٹ ٹالرینٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ لو مینٹیننس پلانٹ ہے پل سن میں گروہ ہونے والا ہے یہ تھوڑا سا سکولنٹ کیٹگری میں آتا ہے کیونکہ اس کے لیوز ہوتے ہیں بہت فلیشی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں بس آپ نے اس کی سوائل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اورویٹ نہ ہو تھوڑا سا ڈرائر سائٹ پر رہنی چاہیے تو آج میں اس کے آپ سے سیٹس کلیک کرنے کی بات کروں گا تو جیسے کہ اب اس کا فلورنگ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کی سیٹس فورمیشن بھی شروع ہو گئی ہے ورنہ میں ساتھ سا ڈیڈ ہیڈ بھی کر رہا تھا ان کو تو ابھی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اب اب یہ سیٹس جو ہیں اس کے فورمیشن کی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پارڈز بنتے جا رہے ہیں سیٹس کے تو ان میں سیٹس فورمیشن اب کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آج میں یہ سیٹس کلیک کرنے لگا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتا ہوں تو ابھی جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹس جو پارڈز ہیں فلاور سویڈ ہونے کے بعد اس طرح سیٹ پارڈز بن جاتے ہیں ان میں یہ اس طرح سے سیٹس بنتے جا رہے ہیں تو جو فولی جو تیار پارڈز ہوں گے ان کو ہم نے یہاں سے کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ہم لوگ آپ ان کو ایزا سیٹ پارڈ بھی سیو کر سکتے ہیں اور اس میں سے سیٹس کو نکال کے بھی سیو کر سکتے ہیں نیکس سیزن میں گروہ کرنے کے لیے تو ابھی جیسا کہ میں سیٹ پارڈز کچھ چون لیتا ہوں جو بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں جو کمپلیٹی براؤن ہو گئے ہیں تھوڑے سے آپ کو ان کی سطح ہے سرفیس سے ہارٹ دکھنے لگے گی تو وہ پارڈز ہم نے پینچ کرنے ہیں یہاں سے توڑنے ہیں تو ان کو جب ہم لوگ توڑیں گے اس میں سے آپ کو دکھاتا ہوں باریک باریک سیڈز بھی نکلیں گے تو یہ میں کچھ پارڈز جو ہیں توڑ لیتا ہوں اس طرح سے تو یہ پارڈز میں توڑ کے یہ آپ کو میں سیڈز دکھاتا ہوں یہ کچھ جو بلکل پک چکے ہوئے سیڈز ہیں وہ پارڈز ہیں ان کو میں توڑ رہا ہوں اور اس میں سے اب یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کچھ سیڈز بھی اس طرح سے تیار ہو چکے ہوں گے توڑے سے اور بھی میں توڑ لیتا ہوں تو یہ بہت ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں آپ ان کو یہ میں کچھ توڑ رہا ہوں پارڈز ویرا ساتھ ساتھ یہ ان کے سیڈز کو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کی سیڈز ان کے یہ تیار ہوائے ہیں کچھ پارڈز میں نہیں بھی ہوگے ہو سکتا ہے جس میں پولینیشن پروسس نہ ہوا ہو صحیح سے تو اس میں سیڈز نہیں ہوگے ضرور ہی نہیں سب پارڈز میں سیڈز موجود ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پارڈز میں سیڈز موجود ہیں جو زیادہ ٹھیک سائز میں ہیوی سائز میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو پارڈز اس میں یقیناً سیڈز لازم پی رہا ہوں گے یہ سیڈز سیڈز تیار ہو چکے ہیں ایک دن دو دن آپ شیڈی ایریا میں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اپن ایر میں تاکہ اس میں جو مائسٹر ریموو ہو جائے ایک دو دن آپ شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں آہاستر ایریاں اوپن نہیں چھوڑنا بلکل کہ یہ ہواس روڑتے ہیں انڈور یہ رکھ سکتے ہیں آپ کسی وارم پلیس پہ جہاں پہ سیڈز درائے ہو جائیں کیونکہ مواشر اگر رہے گا تو وہ سیڈز جو ہے انجھ میں فنگس لگنے کے بھی چانسز رہیں گے اور اس کے علاوہ وائی اپیلیٹی بھی سیڈز کی خراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو آپ چاہیں تو سیڈز میں مدب درائے کرنے کے بعد آپ تھوڑے سفنجی سائیڈ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کو فنگس نہ لگے اور بھی اس طرح کی مسئلہ نہ ہو تو دوسرا یہ کہ آپ جب ان کو ڈرائے کر لیں ان کو پیپر بیگ میں ڈال کے کسی پولیتین میں ریپ کر کے نیکس سیزن کے لیے سنبھال سکتے ہیں اور یہ دوبارہ گروہ کریں گے ان کو سبتمبر اکتوبر میں ان کو دوبارہ سے ری گروہ کیا جاتا ہے بہت ہی حبصورت پلانٹ ہیں بہت ہی حبصورت فلارز ہوتے ہیں اور یہ فل سن میں بلوم کرتا ہے ڈاریٹ سن میں جب ہوں گے تو یہ بلکل اوپن ہو جائیں گے اس کے فلارز اور جسے شیڈ ہوگا چھاؤں ہوگی دھوک اترے گی تو یہ فلارز جویں بلکل باندھ ہو جاتے ہیں تو اس لیے کیسے یہ آپ نے سیٹس کو کلیکٹ کرنا ہے اور اپنے سیٹس کو آپ دوبارہ سے نیکس سیزن میں گروہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹوپک کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ